میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چونتی تھی یہی گردش زمان اکبال کا اندھا سبب اس کا کچھ اور یہ ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں تو حضرت دہیہ قلبی نے وہ خط بسرہ شام کے گورنر کو پہنچایا ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے خط جو بھیجا تھا وہ دہیہ قلبی کے ساتھ پاس دیا اور فرمایا یہ پہنچا دے تو قیسر روم جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے تو قیسر روم کو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریشی یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بلا لیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ کہتے ہیں ہم سب چلے گئے قیسر روم کے پاس تو اس نے کہا کہ اس بندے کو سب آگے لاؤ جو حضور کے نصب کے زیادہ قریب ہیں تو حضرت ابو سفیان فرمان لگے کہ مجھے آگے کیا گیا کہا کہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں ضرور ان نصب کے انہوں نے کہا فرمایا ادھر بیٹھ چھو بٹھا دیا فرمایا میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کے بارے میں غلط بیانی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں سوالات کی ہے قیسر روم نے تو اس نے ترجمان بلائیا کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نصب کیسے ہے کیفہ نصبوں فیکم تو کہلے لگے میں نے کہا بڑے بلند خاندان والے ہیں پھر اس نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے خاندان میں حضور سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا نبوہ تو انہوں نے کہا آج تک نہیں کیا حضور نے دعویٰ کیا پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے عباو اجداد کے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزر ہے کہا کہ نہیں ان کے عباو اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزر ہے پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو متبہین ہیں ان کے جو پہلویٰ لوگ کر رہے ہیں وہ ضعافہ ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں یا بڑے خاندانوں والے ہیں تو کہا کہ نہیں ان کی پہلویٰ تو کمزور لوگ کر رہے ہیں پھر پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے نے کہا نہیں ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر کبھی کوئی واپس کفر کی طرف پلٹا انہوں نے کہا نہیں کبھی بھی کوئی پلٹا انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے غلط بیانی کی نسبت کی تھی حضور کی طرف انہوں نے کہا نہیں کبھی بھی نہیں ابو سفیان کہتا ہے میں ایک بات اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ صلح و دیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں حضور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں سوائے اس کے میں حضور کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کر سکا یہ رسول اللہ کا مقام اور شان ہے اور اگر آج کوئی ان کے بارے میں بات کریں تو قیسر روم کے سامنے جنہوں نے نہیں مانا پڑھئے تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نا حضرت ابو سفیان لیکن ایسے پھر مسلمان ہوئے اور دوسری آنکھ جنگِ یرموک میں دے دیں تو پھر قیامت تک وہ کتہ ان کو پھونک نہیں سکتا اور جنگِ یرموک میں جب حضرت ابو سفیان نے بات کی تھی نا سب صاحبہ نے کہا کہ حالات اس طرح کہیں تو ہر ایک نے خطبہ دیا تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے آلِ اسلام حضر ماترون یہ منظر دیکھ رہے ہو ہم کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں ان کا جنگی ساتھ سامان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے ہم وطن سے کتنے دور ہیں ہم ان کے وطن میں لڑنے کے لئے آئے ہیں جب یہ باتیں کی تو صاحبہ ظاہریں موجود تھے سارے بڑے بڑے تو فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں فعضہ رسول اللہ فرمایا حضور بھی جنگِ جنگِ یرموک میں حضور بھی جلوہ کر رہے ہیں فعضہ رسول تو وہاں آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کسی کو کیا پہنچتا ہے اب کوئی بچپن کی باتیں شروع کر دے کہ میں ایسے ہوتا تھا تو پھر میں ایسے ہوتا تھا تو بات کو اللہ علیہ السلام یادِ مماکہ نہ قبل ہو اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں بات ختم ہے وہ تو اسلام کی خاطر نابی نہ ہو گئے اور پاکستان کے روٹوں پر کوئی کتہ ان کو پھونکتا ہے اس کا کیا تعلق ہے صحابہ سے صحابہ تو جن خاکوں سے گزرے وہ خاک بھی افضل اور خال ہے کتنی صداقت ہے فرمایا میں حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا صرف ایک بات کر سکا کہ حضور نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اب نہیں پتا تو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے کہاں جی بالکل ہوتی رہتی ہے میں کہا کہ وہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہا کہ جنگ تو ایک ڈول ہے اس طرح پانی برنے کے لئے پندہ کنوے میں پہنکتا ہے تو کبھی ایک آدمی پانی ڈول سے نکال لیتا ہے کبھی دوسرا مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں اس نے پھر پوچھا کہ وہ آپ کو حکم کیا دیتے ہیں کس بات کا انہیں نے کہا کہ کل تو یکولو بدلہ وحدہ وَلَا تُشْرِقُ بِي شَيَمْ وَتْرُقُوا مَا يَكُولُ عَبَاؤُكُمْ وَيَعْمُرُنَا بِسْصَلَاةِ وَسِدْكِ وَالْعَفَافِ وَسِلَا انہیں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب اللہ کی عبادت کرو اور جن پر تمہارے اباؤ اجداد تھے بتوں کی بوجہ کرتے تھے وہ سارے معاملات چھوڑو اور حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں سچائی کا حکم دیتے ہیں پاقدامنی کا حکم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں کہا کہ حضور یہ ہمیں حکم دیتے ہیں اب یارہ سوالات کیے اور ان میں سے جواب نہ ہوں کہ پھر وہ اس کو ویسے ہرکل پڑھتے ہیں ہرکل یا ہرکل پڑھتے ہیں ویسے لوگ ہرکل ہرکل کہتے ہیں ہرکل یا ہرکل دونوں طرح ہروں نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ضبط دیا ہوا ہے کہ بھی اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے لیکن بخاری اردو بھی کی ہو نا گھر میں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سولہ سال پڑھنا پڑھتا ہے اے مات کو ہی سمجھے کہ جناب گھر اردو دی بخاری بھئی ہوئے بخاری سمجھ آجائے پہلے دیں گل مک جاندی پہلے دیں گل آجائے اوستاد علماء دیں شیخ الحدیث دیں جناب شیخ القلد دیں جناب خطیب پاکستان دیں فخر اندوستان پڑھ جائے گا گھر کتابہ ساریاں پہ ہی نہیں ہو دیا پہلے دن بینے دیں گھر پہ ہی نہیں ہو دیا کتابہ ساریاں گھر پہ ہی نہیں ہو دیا کتابہ گھر رکھتا ہے مہلوی تھوڑا ہو جانا ایک مہلوی یہ جدہ سارے پنسار بندہ مولوی جنہوں جنابیٹ پٹو میں بھی میں جائے خبارج مضمون پڑھے سی تو خبارج مضمون پڑھن نا پڑھن نا پڑھن مولوی ہوندہ عمر بایت کے یار آیت بگنار بڑی لمبی عمر چاہی دی تاں یار بغلے چاندہ تو میں اس لئے یہ بات کرنا ہوں کہ لوگ ہرکل 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 پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہرکل ہے یا ہرکل ہے اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا فَقَالَ لِي تُرجمانِ قُلَّهُ سَالْتُكَانْ نَسَبِ فَذَكَرْتَا اَنَّاُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِن وَقَذَالِكَرْ رُسُلُ تُبْعَسُ فِي نَسَبِ قَوْمِ ہاہ میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نصب کیسا ہے تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی آلی نصب والے ہیں کیسا رہے روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ آلہ نصب ہوتے ہیں اس پر میں کوئی دائم بائی نہیں جانا چاہتا یہ بات رہ جائے گی لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کی مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حسیت کیا ہوتی ہے کون ہوتے ہیں دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے تو آپ نے کہا نہیں کی تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے پہلے یہ رید چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں کو یہ کرتا ہے جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی براک یہی ہے پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے اباؤ اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تم نے کہا کوئی نہیں تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی براک ہے اگر ان کے اباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لئے دعویٰ کر رہے ہیں جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے ہوئے پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی تو آپ نے کہا نہیں اللہ کہا کہ جو نبی لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے ہیں دل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خد ناروی آ جائے جی سمجھ آ جائے تو غیرہ کو پچھ کی بھی مقام رسول سمجھ آ جائے جی نا آوے تو ساری جنگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولوی اندیو تذکریرہ سنگی بھی سمجھ رہا پھر بھی بندہ غیرہ دیاں گل نہ کرے کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ تو آپ نے کہا کہ انہا تو آفاؤم اتباعو وہم اتباع الرسول انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتدان پہر بھی کیا تو کمزور لوگوں نہیں کیا بلکہ یہ تو تانہ دیا قوم انہوں نے بادی الراج کہ تو آڑے غریب تھے پست لوگ تو آڑی اتباع کر دیں اسی پیسے آڑے ہونا غریبا ناڑکے میں بیٹھ گئے کہ ایسا دہر روم کی ہو جائے گفتگو کی تھی pearہ پوچھا تو السراز کیا جواب دیتا پھر ایسے dann делают ابقرام رہے ہیں پھر گیاём لگا مجھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ نبی ایک والد بینیہ نہیں کر دیں پھر کر دیں کر دیں انہوں نے کہا میں تیرے پوچھا کہ آج تک کوئی دینوں نے چھڑیا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا دین ہوں تہیے ہو جڑا داخل ہو جائے کے لئے podcast باہر نہیں نکڑ داؤں دا فیر تو میں پچھے آتے ہیں اگر کوئی دین میں چھوڑ کے حضور میں گیا میں کہا ہوتے تھے پتھر بن کے وی کہیں سان حضور حکم دے دو ہوتے تھے کھجورہ کھا کے وی کہیں سان حضور حکم دے دو گھوڑے سمدر جی سوٹ دے آخر نے پتا کی کیسی کیسا رہے روم میں ہوتے تھے پکھوٹھے چمنتے جگڑے نا وہ کہنے لگا جو کچھ میں تو آنے یاد رکھو اے میں جتے بیٹھے ہاں اے میں جس سلطنتے بیٹھے ہاں آج سپر پاورد پڑھوں بادشاہ یاد رکھو ابو صوفیان ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنتے قبضہ کر لیں جتے میں بیٹھے ہاں اس جگہ بھی حضور دے غلامہ نے قبضہ کر لیں اگر کال اے وے جیدی دو دس رہاں دے انہ دے غلامہ نے قبضہ کر لیں پھر صحابہ کیسا نے روم دے دروازے دے گھوڑے نہیں جا باتے یہ انہیں کے اگلی گال بڑی عجیب ہے انہیں کہا لاؤ کنتو عندہو لگسلتو آن قدمے اے گل بڑھ کے بنایا مست ہو جانتا کہانتا میں جے حضور پڑھ رہا ہوں تھا نا کہ میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پیڑے سے موسیقا موسیقا